اگر اس کو دیکھا جائے کیونکہ جو ایک مو یو سائن ہوا ہے بسیکلی یونین ٹیرٹری اور جے این کے جمو اور کشمیر اور گورنمنٹ اف دبائی کہ جی ریل سٹیٹ پروجیکٹس ڈیویلپمنٹ انڈسٹریل پارک اور ہاسپٹلز جو انہیں وہ ڈیویلپ کیے جائیں گے اور اس میں یہ بسیکلی کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹھارہ اکتوبر یعنی کہ ابھی یہ معایدہ ہوا ہے کل ہی اور اس میں جو جمو اور کشمیر ایڈنسٹریشن ہے انہوں نے یہ سائن کی ہے with the government of Dubai اور اس میں کسی کمپنی کا نام نہیں ہے government of Dubai for the real state development انڈسٹریل پارکس اور اس طرح کے چیزوں میں اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انڈیا کے یونین منسٹر ہے کومرس کے گویال صاحب انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ایمو جو ہے ہم نے انڈیا گورنمنٹ اف دبائی سے سائن کیا ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ہاں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے یہ مان لیا ہے تسلیم کر لیا ہے کہ جمہو اور کشمیر جو ہے یہ development کی طرف چل پڑا ہے اور اس بوگی اس یہ bandwagon پہ چل پڑا ہے اور اس کا ایک بہت پوری دنیا کو ایک signal جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک global power میں تسلیم ہے اس کا مطلب کہہ بیورز کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو یونین منسٹر فر کومرس انڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ گویال صاحب کہ دنیا نے انڈیا کو مان لیا ہے اور یہ ماننے سے مراد یہ ہے یہ ان کا جسے وہ کہہ دے نا reading between the lines والی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کاؤز ختم ہو چکا ہے ہمارے global standard اتنا زیادہ ہے دنیا نے ہمیں مان لیا ہے اور وہ دنیا یہاں پر پیسہ لگانے آ گئی ہے انڈیا transform کر رہے ہیں انڈیا global power میں چلا گیا ہے اور یہاں پہ جمہو اور کشمیر کی جو ایک بڑا significant role ہے سو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیوں کہ ہمارے global standard develop ہو چکا ہے transform ہو چکا ہے تو ہمیں دنیا مان رہی ہے اور اب یوں اے پیسہ لگائے گا اب یہاں پہ story شروع ہوتی ہے story basically شروع اس بات پہ ہوتی ہے دیکھیں اور ویسے بھی انڈیا جو ہے recently نریندرا موڈی نے بھی کہتے ہیں کہ ٹھائیس ہزار کروڑ کا industrial package دیا کشمیر کو کیونکہ یہ نریندرا موڈی کی politics ہے اور یہ وہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ ہم کشمیر کو develop کریں development دیں وہاں پہ industry دیں وہاں پہ چیزوں کو grow کریں تاکہ وہ جو ایک struggle تھی کشمیری دنیا اس سے کشمیری وہاں سے نکلیں اور کاروبار کی طرف ہے اب یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے کیا message ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں بھی اور جو سب سے زیادہ جو چیز مجھے کھٹکتی ہے یہ وہی انڈیا ہے جو کہتا تھا پاکستان کو کہ جو چائنا پاکستان economic corridor as sepac وہ اس کے اوپر چین investment نہیں کر سکتا the reason behind is کہ جو کشمیر اور گلگت ملتستانہ وہ disputed territory ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کیا UAE وہاں پہ investment کر سکتا ہے کیونکہ کشمیر تو ایک disputed territory ہے اور یہ پاکستان نہیں کہہ رہا یہ دنیا کہتی ہے یہ امریکنز نے یہ بائیڈن administration real estate department کے spokesperson نے کہا کشمیری is a disputed territory ہم اس کو disputed territory مانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ جو انڈیا پوری دنیا کو بات کرتا ہے کہ یہ one sided story ہے کہ نہیں جناب یہ تو ہمارا ہم جو مرضی کریں ہم جیسے مرضی چیزوں کو کریں یہ وہ تو نہیں مانتے اس کو americans بھی نہیں مانتے اس کو کوئی اور بھی نہیں مانتا so اب دیکھیں ایک طرف تو وہ quad 2 ہے UAE, India, America, Israel اب یہاں پہ وہ reading between the lines والی بات ہے آج تو کہ UAE نے آپ کو سیدھا سیدھا پیغام دے دیا ہے کہ you do not fall anywhere in their calculation نہ کشمیر کسی calculation میں آتا ہے نہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو وہ کسی calculation میں آتا ہے اور وہ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ جو پاکستانی انڈیا دبائی میں جاتے ہیں یا تو وہ لوگ ہیں جو یہاں سے دو نمبر پیسہ لے کے گئے ہیں اور انہوں نے اپنا پیسہ پارک کر دی ہے ایک گزنے والے سے کرپٹ elite بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ اور دوسرا یا پھر وہ بچارے غریب لوگ ہیں جو وہاں پہ محنت مزدوری کرنے کے ہوئے ہیں بیچ والے جو middle class ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے پاکستانی دبائی کے ادھر لیکن they do not fall into that category کیونکہ وہ جو بڑا scale ہے پیسے کا وہ یا تو غریب جو ہیں وہ وہاں سے پیسہ لے کے آ رہے ہیں بڑا بہت پہ پیسہ پاکستان ہی لے کے جا رہا ہے تو انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ OIC نے تو فیصلہ کشمیر کو کر دیا فارق پتہ تمہیں پہلے بھی ہے لیکن ہم یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن کیا government of پاکستان کیا عمران خان کی سرکار OIC کے platform بھی یہاں UIC سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس تیاریٹری میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں کیا پاکستان کا وہ کلاؤٹ ہے یہ ہے وہ چیز دیکھنے کی اگر یہاں پہ آپ کو مزید پتہ چل جائے گا چین انڈیا تو ہر جگہ پہ کہہ رہے کہ جی کشمیر اور گلگت بلدستان تیاریٹری ہے اور سی پیک پہ آپ انویسٹمنٹ کریں نہیں سکتے یہ تو ہمارا علاقہ ہے اس پہ چین کیسے انویسٹمنٹ کر سکتا انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹانس لیا تھا لیکن یہ کیونکہ اتنا پاپولر سٹانس نہیں تھا وہ آٹومیٹک ختم ہو گیا ان کی کسی نے سنی نہیں انڈیا کیس پہ لیکن ابھی پاکستان کی کون سنے گا کیونکہ ہم تو کہتے رہے ہیں دنیا ہمارے ساتھ مل کے کشمیر کے issue کو disputed territory کہتے رہی ہے دنیا ہمارے ساتھ اس مسئلے پہ کھڑی رہی ہے اب آکے ہمیں بتائیں اب ہمیں بتایا جائے کہ اب کیا ہوگا کیا یہ جو انڈسٹریل پاک بنیں گے ٹھائیس ہزار کروڑ دو سینٹر گورنمنٹ لگا رہی ہے یہ جو مو سائن ہو ہے اور کسی بھی فوریل گورنمنٹ کے ساتھ اور کشمیر کی اٹونمی کے حوالے سے بھی اور یہ دیریکٹلی دلی رول کر رہے اور یہ انڈیانز نے یہ کو کنونس کیا ہے کیونکہ سینٹرلی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے لہٰذا آپ وہاں پہ انویس منٹ کر رہے سینٹرلی یونی تیریٹری جمگو ان کشمیر ہے پاکستان کہتا کشمیر ہمارا انڈیا کہتا کشمیر ہمارا لیکن اس کا مطلب ہے کہ دبائی کی گورنمنٹ نہیں مان لیا کہ بھلے یہ دسپیوٹی تیریٹری ہے جو بھی ہے لیکن ہم جس جس دیکھ لوکل کے موم پانی آئے گا کہ بھائی ہم اس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جو ایک جو انویس کشمیریوں نے کی اس کا کیا status ہے کشمیری جو ہیں کشمیر میں اس جو جو جہادی جو لوکل جو س جو کر رہے تھے برہان وانی کے بعد کون وہاں پہ بڑے لیول پہ اس طرح لڑکا یا یو سٹرگل نہیں رہی کیونکہ انہیں اپنا security apparatus بیف اپ کر دیا انہوں نے بہت زیادہ جو کشمیری مجاہد دین تھے وہ ینگ لوگوں کو انہوں نے پکٹ دکڑ لیا کئیوں کو شہید کر دیا کئیوں کو جیل میں رکھ کئیوں کو لا پتہ کر دیا یہ چیز ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ سارا انڈیا ہے سارے ورکر آئیں گے اور دبائی سے لوگ آئیں گے انٹرنیشنل وہاں پہ دنیا آئیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا جو ہے پاکستان اگر پریشر ڈالتا تو کیا دبائی پر بیک ٹریک کر سکتا میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال دبائی پاکستان کی گورنمنٹ کی بات ماننے گا پہلی بات تجھے ہے ہم تو یونین ٹیلیٹری کے ساتھ کام کر رہے ہم کشمیر کی ہم تو صرف وہاں پہ انویس کرنے جا رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ دبائی کا فیصلہ ہے